موسیقی ان کے عظم میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ سفر جاری رہے گا اصول انصاف کا اسلام علیکم اسلامباد کے چہری حکومت کے جو بھی دعوے تھے کہ ہم نے اسلامباد کو محفوظ بنا دیا اور ٹی ٹی پی کی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود آج مہا سوسائیڈ اٹیک وہ والا ہے جو اربن ٹیرزم کی ہم نے شکل دیکھی تھی کچھ واقعات کے اندر یہ اربن ٹیرزم وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پورا آپ پاکستان میڈیا بھی کیپچر ہو جائے پاکستانی نیشن کے اندر جو پاکستانی قوم کے اندر خوف و حراس کی فضاء بھی پہل جائے یہ گن اٹیک ہے اس کے بعد گرنیڈ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے خود کو بلو آپ کیا ہے جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں وہاں تباہی مچی ہے دس بارہ لوگوں کی شہادتیں ہوں ایک سٹنگ جج جو ہے اپنے چیمبر کے اندر بیٹھا جو مقدمہ سن رہا اس کی شہادت ہو وکلا جو لوگوں کے سائلین کو لے کر وہاں گئے ہوئے تو ان کی شہادت ہو ایک پلیس والا ہے اس کی شہادت ہو اور وہاں جو راہ گیر یا دوسرے لوگ ہیں ان کے کتنے زخمی ہوں گے لا تعداد ہے کوئی حال آج کچھری جن لوگوں نے دیکھی ہے اس بلاس کے بعد وہاں کوئی حالت نہیں بچی سٹیٹ سیکیورٹی نام کی چیز کوئی نہیں ہے ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ ہم نے بلاس نہیں کیا اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ جنگ بندی کر دیں تو اس کے بعد ایسا کام مت کریں تو یہ غیر شریف حیل ہے جس نے بھی کیا ایک نیا گروپ کا نام آگیا صبحوں سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب چرچ بامبنگ ہوئی تھی لوگوں نے گالیاں نکالی تھی تو اس کے بعد ڈسون کر دیا کہا کہ نہیں یہ گروپ سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے احرار الہند کے نام سے ایک نیا گروپ سامنے آگیا اس نے کہا کہ یہ کام ہم نے کیا اور ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ کریں تو میرے خیال میں چودری نصار اور نواز شریف صاحب کو ایک نئی پیس کمیٹی بنا کر احرار الہند کے ساتھ پہلے پیس ٹاکس کر لینی چاہیے ٹی ٹی پی سے بعد میں کر لیں گے ادھر تو جنگ بندی ہو گئی ادھر ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی یہ شاید چودری صاحب کے مشورہ کام آئے کیونکہ اسلامباد کیپٹل آپ کا محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کا کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے جتنے لوگوں نے اٹیک کیا اس کے اوپر بھی کنفلیکٹنگ رپورٹس ہیں بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ چار اور چھے لینڈ کروزرز گارڈیوں میں آٹھ دس یا بارہ لوگ ہیں جو آئے اور وہاں انہوں نے اٹیک کیا دو نے خود کو بلو آف اس لیے کیا کہ وہ گھیرے میں آگئے باقی لوگ جو تھے وہ واپس وہاں سے بھاگے ہیں اسی اسلامباد شہر کے اندر اور چودری نصار نے ابھی قومی سملی کے اندر کہا ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں دو ہی لوگ تھے اور دونوں نے خود کو اڑا دیا ایک نیچے گرا تھا گولی لگی تھی اس لیے اس نے اپنی جیکٹ اڑا دی دوسرے نے تارگیٹ اٹیک کیا ہے یہ چودری نصار نے نکال لیکن یہ جو پولیس اور سیکیورٹی حکام ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں ہر ایک کہاں سوئے ہوئے تھے کیونکہ پورا اسلامباد اگر ہائی الیٹ ہے ہر ایک گاڑی چیک ہو رہی ہے تو یہ بندوکیں لے کر وہاں کیسے پہنچ گئے ان کے پاس سوسائٹ جیکٹس بھی تھی کلاشن کوس بھی تھی یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گا اور ہوا کیا واقعی تفصیلات کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ساتھ ہاں شریکے گفتو ہوں گے زاہد خان نوامی نیشنل پارٹی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور کامران مرتضی صاحب ہیں صدر ہیں سپریم کورڈ بار سوسیشن کے آپ کو بھی کامران صاحب خوش آمدید کہتا ہوں اور خورم دستگیر خان ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے ہوا کی شورٹی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کامران صاحب پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واقعہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ججز سے پوچھا ہوا گا ہے کیا تفصیل کیونکہ بڑی کنفلیکٹنگ رپورٹس ہیں کتنے لوگ تھے پہلے تو اسی کا ہی پتہ چل جائے یہ تقریباً بارہ کے لگ بگ افراد تھے بارہ کے لگ بگ افراد تھے دو لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اڑا لیا باقی دس لوگ کدھر ہیں یا دس کے لگ بگ لوگ کدھر ہیں ممکن ہے مجھ سے ایک غلطی ہو جائے ایک زیادہ ہو جائے یا ایک کم ہو جائے لیکن دس سے بارہ افراد تھے دس سے بارہ افراد ضرور ہیں اور یہ دندناتے پھرے ہیں چھتالیس منٹ تک ایک پولیس والا کچیری میں گھس کے ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے چھالیس منٹ تک وہاں فائرنگ ہوتی رہی ہے چن چن کے قتل کیا ہے جیج صاحب کو انہوں نے چن کے قتل کیا ہے اس کے علاوہ جو وکیل تھے ان کو چن چن کے قتل کیا ہے ایک سٹام وینڈر تھا اس کو چن کے قتل کیا ہے کسی کو کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے پھر ہم آپ کو گولی ماریں گے کلمہ پڑھنے کے بعد تم خود تو کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو گولی مارنے لگے اور اتنا وہ ایٹیز تھے پورا ٹائم تھا ان کے پاس کوئی چیلنج نہیں تھا کر رہا کوئی چیلنج نہیں کر رہا تھا جو وہ لولے لنگڑے پولیس والے دو چار تھے وہ بھاگ گئے بمائے اپنے اسلے کے اور ایون اس کے پاس جج صاحب کے پاس گارڈ تھا دوسرے ججوں کے پاس گارڈ تھے وہ بھی غائب تھے سارے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم فائرنگ کر رہے تھے ان پر جج کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا جج کو اب تک جو ریپورٹ ہے کہ وہ ایک کیس میں انہوں نے شاید کہا تھا کہ یہ کیس نہیں بنتا جی دیسمیس کر دیا تھا اب تک جو ریپورٹ ہے اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو روز کیسز دیسمیس بھی ہوتے ہیں علاوہ بھی ہوتے ہیں ہمارے اپنے خلاف روز علاوہ ہوتے ہیں روز ڈسمیس ہوتے ہیں وہ ریپورٹ درست ہے وہ کیس ڈسمیس ہونے والی ڈسمیسل کی ریپورٹ تو درست ہے کیونکہ وہ بتایا گیا ہے کہ لال مسجد والے حوالے کیس سے کیس تھا جنہوں مشرف کے خلاف گیا تھا جج صاحب نے کہا نہیں یہ کیس نہیں بنتا تو نہ ڈسمیس کر دی یہ ایسے یہ بات زائی صاحب یہ بلکل یہ سنا ہے اور آج آپ یہ مار دی جو سینٹ میں ڈیویٹ چلی اور اس لئے اس جج کو مار دیا گیا میں نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی کہ میں نے کہا کہ ایک جج صاحب کے پاس جب کیس گیا اس نے کہا یہ کیس بنتا نہیں ہے اور اس کو خرج کر دیا تو پھر حکومت اس جج کے لئے کیوں سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ واقعات ہوں گے اور سب سے بڑی جو باتیں ندیم بھائی مجیس کے بات بتا دے کہ کوئی جج ایسے کیسوں کو ہاتھ لگائے گا پہلے ہی نہیں ڈالتا کوئی آپ کوئی وکیل اس پہ جرہ کرے گا پاگلے ہیں کوئی اس ملک کو جس طریقے سے ہم لے کے گئے ہیں جہاں پہ پہنچا دیا مجھے تحیرت ہوئی کہ آج جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھے اور جو مذہبی جو ڈائیلاگ کر رہے ہیں وہ خوشی منا رہے تھے کہ جی طالبان نہیں کیا بابا اگر طالبان نہیں کیا تو تمہیں تو میں نے اجازت اس لیے دی کہ آپ ڈائیلاگ کریں کہ میرے سر کی امن ہو اس ملک کے عوام میں امن ہو اس ملک میں امن ہو اگر آپ جسی ڈائیلاگ کر رہے وہ نہیں ہے وہ امن اس کی وجہ سے نہیں آتی ہے تو پھر ان قوتوں کو ڈونڈو جس کو آپ کہتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ احرال الہن نے آج یہ نیا نام میں نے سنا ہے باقی بہت سارے نام ہیں اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے موجود ہیں لیکن اگر آپ ندیم بھائی پہلے بھی سنا ہو ابتدا میں اس نے ایک دو کو آن کیا پھر اس کے بعد طالبان نے کہا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں کرتا چرچ باومنگ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ گروپ تو ہمارا مرکری شروع اور بعد میں کہہ دیا کہ جندولاد ہمارا ہے لیکن بس یہ اسلام میں صحیح ہے یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنے قوم کو دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے اور قوم کو بھی دھوکہ دے رہے اب اگر ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیں گے اور قوم کو بھی دھوکہ دیں گے تو یہ ملک جس نہج میں جا رہے اگر آپ اسلام آباد کا یہ میں ایک مند میں بات ختم کرنا جاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو چپ سیکیورٹی آفسر ہے اس نے کمیٹی میں بیان دیا کہ اسلام آباد سب سے زیادہ غیر محق ہے چودرین نصار نے اگلے دن اسے نیوٹریلائز کر دیا چودرین نصار نے اگلے دن اس نے کہا کہ جی یہ تو اس نے غلط کیا سب سے اس نے کہا کہ پر امن جگہ جو اسلام آباد ہے اجرے کامران صاحب قانون کا تقاضہ کیا ہے ایک گروپ ہے اس نے اٹیک کر کے پاکستانی شہریوں کو گورنمنٹ اوفیشنز کو ججز کو وکلا کو مارا ہے اس میں تو شریعت کا بھی ایک تقاضہ موجود ہے کہ انوسنٹ سیویلینز کو مارنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ہمارا law of the land اور شریعت کیا کہتی ہے دونوں کی اوپر چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں یہ بات ہم کرتے پر ڈر جاتے ہیں نہیں ان کو پراسیکیوٹ کرنا چاہیے اور جب تک آئرن ہینڈ سے آپ اس کو نہیں نپٹیں گے اس طرح سے تو معاملے کا کبھی ختم ہو گئی نہیں کوئی انڈی نہیں ہے اس طرح سے آج ایک نہیں کیا کل وہ کہے گا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا سیٹل کر لیا اس کے بعد آپ آ جائیں گے پھر آپ کہیں گے تیجی میں نے سیٹل کر لیا پھر زائد صاحب آ جائیں گے سو سپرنٹر گروپ بن جائے گا جب تک یہ مسئلہ جتھے آپ ختم نہیں کریں گے آپ میں اتنی حمد ہونی چاہیے کہ آپ ان کو چیلنج کریں نہیں تو آپ حکومت مت کریں درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے بریک لے لیں بریک کے بعد بارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں خورم دستگیر خان ہمیں جوئن کر چکے ہیں خورم صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں چودری نصار نے ابھی ہاؤس کے اندر جو تقریر کی انہوں نے کہا کہ تین طرف شک جاتا ہے ایک یہ کہ ہم نے اسلامباد کے ادگیر سے ساتھ بڑے خطرناک لوگ اٹھائے تھے ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا ٹی ٹی پی کا اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے اور تیسرا انہوں نے کہا کہ غیر ملکی جنسی ہو سکتی ہے تینوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیی تھا یہ اف ان بٹس میں تو جواب نہیں آ سکتا نہیں میں چونکہ وہاں پارلیوان سے سیدھا آپ کے پروگرام میں آیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ انہیں واضح شواہد ہے لیکن ابھی وہ سٹیج پر انیسٹیگیشن نہیں ہے کہ وہ قومی اسیمبلی کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ان تینوں میں سے ایکزیکٹلی کونسی جگہ ہے تو انہیں کچھ وقت دیں تاکہ وہ اس کا تاجین کر لیں اور پھر ضرور وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ شیئر کریں گے لیکن یہ جو واقعات ہیں ملک صاحب ایشو یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک چونکہ واضح اور چوئے سب نے اس کو دکھا ایک فوج نہیں ہے ایک نیٹ ورک ہے اور نیٹ ورک ایسا ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اگرچہ اس کے کچھ سنٹرل جگہیں ہیں جہاں وہ موجود ہیں لیکن پورے ملک میں نیٹ ورک پہلا ہوا ہے اور اسی لیے جو capability اس کے لیے چاہیے ابھی تک تو بہت حد تک ہمارا انحصار ہماری عسکری قوت پر ہے کہ وہ اسے counter terrorism کریں گے لیکن جو international security policy پچھلے ہفتے ریلیز کی گئی پارلیمان میں اس کے اندر جو اصل پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک civilian side پر بھی پوری capability develop کی جا رہی ہے intelligence سے لے کر local law enforcement تک یہ جو پارٹ ہے یہ جب اس کو آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں compliment کرے گا ہماری عسکری قوت کو تو پھر ہمیں یہ بہت قوی امکان ہے کہ ہم اس میند سے نبٹ سکیں گے دوسری جو بات اس کے اندر نائم 11 کے بعد سے ہم کہتے ہیں کہ پچاس ہزار پاکستانی مارے گئے ابھی تک اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پلیس کو کیسے well equip کرنا ہے کہ ہمارے وہ یہ شہروں کے اندر اس دہشتگردی سے نبٹ سکے کیسے ہم نے فوج کو retrain کرنا ہے یا urban warfare کو ڈیل کرنے کے لیے تو پھر ہم کبھی نہیں نبٹ سکیں گے اگر تیرہ سالوں میں نینہ سیکھیں تو پچاس سالوں میں بھی نہیں سیکھیں گے نہیں دیکھیں یہی تو بات ہے ایک تو بجائے فنگر پوائنٹنگ کے حکومتوں کے پاس موقع تھے پشلی حکومت کے پاس موقع تھے اس سے پشلی حکومت کے پاس موقع تھا کہ وہ فوری طور پر جس طرف پاکستان کے حالات جا رہے تھے اس کو نمٹتے اب پہلی دفعہ یہ پالیسی ویکیوم فل ہوا ہے پی ایم ایل این کی پنجاب میں حکومت تھی پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں واقعی counter terrorism department create کیا گیا پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں de-radicalization کے اوپر کام شروع ہوا پہلی دفعہ ہے کہ جہاں بہت quietly اور لیکن بڑی سوچ سمجھ سے پورے صوبے سے یہ دہشتگرد گرفتار کیے گئے جہاں تک تو ہماری پارٹی کی حکومت تھی ہم نے بہت حد تک اپنا کام کیا ہے اس پر اطلاع ہو سکتا ہے لیکن اب جب ایک وفاقی حکومت قسمتاری ہے ایک چیلنج یہ بھی آ رہا ہے کہ ہمیں تمام صوبوں کو ساتھ لے کر جانا ہے لی جے اور پنجابی طالبان کتنے لوگ گرفتار کیا آپ نے مجھے بتائیں گے ان کی لیڈرشپ میں سے کون کون گرفتار ہوا ہے میرے پاس تو لسٹ نہیں ہے اس معاملے میں لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں ہم نے گرفتار کیا ہے بلکہ اس پچھلے سال کے آخر میں ایک خاص فیز تھی جس میں ایک بہت بڑا آپریشن ویری کوائٹلی کنڈکٹ کیا گیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا تو خورم صاحب تو بھی تیاری کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پالیسی بنائی پچھلے حکومت نے کچھ نہیں کیا اس کے میں وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پنجاب نے کہتے بہت کام کیا کیا ہوگا میں ان کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں لیکن ہم مرتے رہے اگر پنجاب کام کیا اور ہمارے خبر پر تنخواہ نہیں کیا تو ہم نے آٹھ سو ساگھ آٹھ سو کارکون اور لیڈرشیٹ شہید کروائے اور وہ صوبہ کے سارا دلدل بنا ہوا تھا ملاکن ڈیویجن پر پورا ان کے قبضے میں گیا تھا آپ کو معلوم ہے کوئی بندہ نہیں جا سکتا مولانا پر ظلمان نے تقریب کی کہ بنیر پہنچ کے ادھر پہنچنے والے انہیں وہاں سفائی کیا صرف رہ گئی تھی ٹریبل ایریا میں جب ٹریبل ایریا کو آپ کرتے تو پھر مسئلہ آپ کا حال ہونا تھا لیکن میں اس باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں اسے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹی ٹی بی پنجاب کے دو بندے جس کو موت کے سزا ہوئی تھی اس کو پنسی کیوں نہیں جگی کون کون سے نام ایک وہ ڈاکٹر تھا سمٹنگ پتہ نہیں کیا نام تھا اور ایک ساتھ اس کے دوسرا بندہ تھا اب مجھے اب بتا دے کہ آپ نے کس کیا ہو جاتی کہ آپ نے اس کو روکا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈائلاگ دیکھیں ہم نے نہیں کہا تھا ہم جب اس وقت ہم کرتے رہے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی پولیسی غلط ہے جو آج حکومت میں بیٹے ہیں مرکز میں بیٹے ہیں سبی میں بیٹے ہیں انہیں کہا کہ آپ لوگوں کی پولیسی غلط ہے یہ امریکہ کے جنگ ہے اور امریکہ کے جنگ سے نکلنا چاہیے اور اس سے ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل کریں جب آپ لوگ آئے تو آپ نے ہمیں کہا کہ جی ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل لے کے سارے میڈیا آج ہمیں تنقید کا نشانہ بھی مرایا ہے مسئلہ تو نہ آپ نے حل کیا ہے آپ تو مجھے دونوں بے حسی کا اشکار نظر آتے ہیں آپ بڑے ریلیکس ہیں دس بیس پچاس بندے مرتے ہیں تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی سن لیں کامران مرتضہ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں ہم کہیں آگے جا رہے لگتا ہے آپ کو ہم آگے بڑھ رہے آٹھ مہینے میں انہوں نے پالیسی دی ہے اور آٹھ سال میں اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ایک واقعہ اگر اور ہو گیا لاہور میں خدا نخواستہ میری بات اللہ کرے کہ غلط ہو لاہور میں ہو گیا یا اسلامباد میں ہو گیا یا ایمن پارلمٹ میں بھی ہو سکتا ہے دس بارہ لوگ پارلمٹ میں بھی آ سکتے ہیں ایک واقعہ اور ہو گیا یہ پھر یہ حکومت میں اس پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہوں گے کوئی اور بیٹھا ہوگا یہ بعد یہ مائنڈ کر لیں نوٹ کر لیں اس کو اچھی طرح سے کیوں نہیں ہم آگے بڑھ لیں کمیٹمنٹ نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ٹھیک تھا وہ کہتے ہیں کہ پی کے میں ٹھیک تھا میں کہوں گا جی پلچستان میں ٹھیک تھا یہ ہی تو بیش ہے یہ ہمارا پرابلم ہے وہ کہیں گے کہ میرا داؤڑ ٹھیک تھا وہ کہیں گے میرا داؤڑ میری میں اتجاج ہے میری گزارش ہے کہ حکومت اس وقت پورے پاکستان کی ہے تمام پاکستانیوں کی ہے کہیں بھی پاکستانیوں کا ناحق خون بہتا ہے وہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہمیں اس پر پریشانی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اصل یہ ایشو نہیں ہے اور مجھے دکھ ہے کہ اس کو ہم صوبائی لیول پر لے ہم بات یہ ہے میں نے کہا وہاں ہماری حکومت تھی اگر یہ کہنا ہے کہ کیاملہ نے کسہ نمٹا اس سے بات یہ ہے اس سے نہیں ہے کہ حکومتوں نے کسہ نمٹا آج جبکہ اسے لئے ناشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر ہزار گفتگو ہو سکتی ہیں میری گزارش ہے اس کو پڑھیں پہلی دفعہ سنجیدگی سے کوشش کی گئی ہے کن ایچوز کے اوپر جن کے اوپر یہاں میں کہوں گا پشلی حکومتوں نے دھیان نہیں دیا انٹیلیجنس کورڈینیشن کس نے کرنی ہے یہ بتا دیا فیڈل کامنٹ نہیں کرنی ہے انٹیلیجنس کورڈینیشن چھبیس ایجنسیاں ہیں ان کو کس نے کورڈینیٹ کرنا تھا اگر تیرہ سال میں کسی نے نہیں کیا تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں قوانین یہ آپ دیکھیں نا میں موقع تو دیں نا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو تیرہ سال میں نہیں ہوئے انٹیلیجنس کورڈینیشن کرنا آپ کے حال میں اوورنائٹ ہو جائے گا نہیں ہوگا بڑا چیلنج ہے لیکن ہم نے اس کو نیشنل جنرل سکیورٹی پولیسی پبلکلی اس کو آئے کہ ہم اس چیلنج سے نمٹیں گے ملک صاحب مجھے حتم کرنے تھا آپ سے نجیدی کے اوپر اچھوئے نا اگر بات یہ ہے کہ جو قوانین کی تبدیلی تھی سب کے بس موقع تھا آخر کار مسلملی نون کی حکومت آئی ہے تو ہم نے اس کو چینج کیا قوانین کو تبدیل کیا اور جو ایشوز ہیں اصل میں اور میں دوراتا ہوں کہ ہمیں اس چیلنج سے نمٹنا ہے ہیوی میکنائزڈ فورس جو آرمی کی سب سے پاورفل سے لوکل لائن فورسمنٹ گلی کے اندر جو پولیسمنٹ چل رہا نا اس پورے سپیکٹرم میں ہم نے نمٹنا ہے کیونکہ ہمارے سامنے سپیکٹرم کیا ہے کرمینل سے لے کر مذہبین تحا پسندید سپیکٹرم ہے اس سپیکٹرم کا مقابلہ ہے وہ اسی طرح ہوگا جس جج کو آج مارا کیوں مارا کیا اس نے ایک کیس خارج کروائے تھا کہ نہیں اگر اس کی علم میں نہیں ہے تو جا کے کچھروں میں کسی بھی پوچھے وہ بتا دے گا آپ نے اس کیلئے کیا کیا آپ جو مرضی پالیسی بنا کے لئے ہے امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے آپ کے فورسز نے اور آپ کی جوڈیشلی نے سزا دلوانا ہے جب اس کا اپنا جان خطرے میں ہے جب وہ خود ہی اس کے حفاظت نہیں ہے وہ پاگلے کسی کیس لڑے گا پاگلے کسی کو سزا دے گا آج جو ہوا کیا ہوا ہے اس کے بعد تو میرے خال میں ان کا مرال تو اتنا ڈاؤن ہو گیا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے بلا سے ہم کیوں کسی کو سزا دے یہ اور یہ صورتحال آپ کا بلتا جا رہا ہے اب اس کی لئے اگر آپ پالیسیز بنائیں گے اور پالیسیز کو پھر آگے امپلیمنٹ کریں گے اور پھر آپ اس کے بڑا دیر لگ جائے گا کامران صاحب میں نے وہ بلیک آگی تھے آگے سوال دھورا رہ گیا تھا کہ شریعت اور پاکستانی قوانین کے تحت جب کوئی گروپ انوسینٹ سیوین مارے پولیس والے کو مارے فوج والے کو مارے کسی جج کو مارے اس کی سزا کیا اس کو اسی طرح سے الیمنٹ کرنا ہے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ وہ معاملات کو چلا سکتی ہے اس طرح سے جو ہے معاملات نہیں چلیں گے کیا سٹیٹ کے پیرللل ایک سٹیٹ اگزسٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی کیا سٹیٹ کو ایک پرائیویٹ آم گروپ جو ہے ڈکٹیٹ کروا سکتی ہے وہ سٹیٹ زندہ رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی اگر فوج اور پولیس اور آپ کی جو عدلیہ کا نظام ہے وہ سب سرونٹ ہو جائے اس گروپس کے مطہت ہو جائے اس کے کامات کے تعبی ہو جائے وہ سٹیٹ نہیں رہتی بلکہ وہ سٹیٹ بن جاتی ہے جس کے سب سرونٹ ہو جاتا ہے پھر ہم آج کہاں کھڑے ہیں ہم آج یہ کوئی سٹیٹ نہیں ہے آپ کے پاس ابھی ایک پرزکار لیجی اس بیڈلنگ میں کوئی دو لوگ آ جائیں پھر آپ کیا کریں گے میرے خیال میں پوری برلنگ ہورسٹریج ہو جائے گی اور شاید ہماری سٹیٹ اس کو بچانی پائے گی بچانی پائے گی آج کچہری میں تو یہ ہوا ہے بلکل کچہری میں یہ ہوا ہے اور ان کو ابھی تک تعداد کا پتہ نہیں ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں ایک وانین کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس گزشتہ کم از کم ڈیٹھ س دنوں سے یا ایک سو چالیس دنوں سے پی پی او ان فورس ہے وہ غیر وہ غیر آئینی وہ غیر آئینی آڈینس اس وقت اگزسٹ کر رہا ہے نا ایک دفعہ ایک سو بیس دن کی اس نے مدت پوری کی ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو ایک دن کی ہے آپ نے اس پی پی او کا کیا فائدہ لیا چلے وہ غیر غیر اسلامی غیر آئینی غیر قانونی ایک قانون ان کو بل گیا وان ٹوئنٹی ڈیز کا ایک دن ایک دفعہ چکہ پاکستان پرٹکشن آف پاکستان آڈینس ٹھ ایک دفعہ ایک سو بیس دن اس نے پورے کی ہے پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے تو تقریباً ڈیڑھ سو دن یا ایک سو چالیس دن ہو گئے ایک سو چالیس دنوں میں کیا انہوں نے کیا کیا خورم صاحب جی ایک سو چالیس دنوں میں یہی کوشش ہے کہ تمام صوبوں تک اس کیوں گے پروسیکیوشن صوبوں میں ہونی ہے اور یہ جو کورڈینیشن کا ٹاسک ہے جو فیڈل گورنمنٹ نے اٹھایا ہے جو آج تک کسی نے اس بھاری پتر اٹھا کر چوم کر رکھ دیتے تھے کہ بھی اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے تو یہ جو قوانین کی آویرنس جو ججز کی پروٹیکشن کی بات کی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے ججز کی پروٹیکشن کی اس کو امپلیمنٹیشن میں ہمیں رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ اس اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دیر لگ رہی ہے اور پاکستانیوں کا حرج ہو رہا ہے پاکستانیوں کا خون بے رہا ہے لیکن اس بات کی یقین دہانی ہم آپ کو کرا رہے ہیں اور اس پہ ضرور آپ پروگرام بھی کریں اور ہمیں ٹیک آن بھی کریں کہ بھی کیا آپ جو انپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ یہاں آپ کی غلطی ہے یہاں خرابی ہے لیکن ہم نے اپنی نیت درست کر دی ہے سمت بھی درست کر دی ہے حرکت کے اوپر دور اعتراض ہوتا ہے کہ حرکت آپ کی سلو ہے حرکت نہیں لیک نیت اور سمت درست ہو گئی ہے کہ ہم نے اس چیلنج سے اور چیلنج صرف عدیم صاحب ایشو ہی یہ ہے کہ یہ جو مجھے مجھے عمل کر رہتے ہیں فالس دیکھو نہیں جانتا ہے میکنون گران بہتری کوئی نہیں ہے نومہ میں اب تری ہے بہتری نہیں ہے یہ جو فالس ڈائکوٹومی ہے مذاکرات کی اور آپریشن کے درمیان یہ غلط ہے everything will go on simultaneously we have to be flexible in our approach کیونکہ ہمارے سامنے ایک مترشہ جو دشمن ہے جس سے ہم نے تمام اپنی سوسائیٹی کے جو بھی strengths ہیں ان کو اکٹھا کر اور مکم مستقل طور پر اس سے لڑنا ہے زائد حسین صاحب میرے ساتھ ہیں معروف کولمیسٹ ہیں زائد حسین صاحب بہت تنقید ہے کہ حکومت جو ہے شاید خوف کا اشکار ہے خوف زدہ ہے اور ایک دوسری تنقید یہ ہے کہ حکومت وقت اور ہماری فوج ان کی دونوں کی direction سوچ اور strategy اور tactics وہ ایک جیسے نہیں ہے متفق نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں اس لیو پر سب سے بنیادتی یہ ہے کہ جس طرح سے مذاقعات کا جو ڈراما رکھایا جانا ہے میں خان اس سے ادا خطرناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے یہ وہی تحریک طالبان پاکستان ہے جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے چند ہفتے پہلے جو ہے اس کے ہی ایک سربرا نے جو ہے اپنی عدمیتاری قبول کی تھی جو تئیس جو فیسی کے سوچے سے ان کے بیہرٹ کرنے کی اس کے بعد آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے کہ وہ فوٹبال کھیلتے بھی دکھایا گیا ہے آپ ان سے مذاقع بات کرنے جا رہے ہیں تو ایک تو میں سب سے بنیادتی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کانسپیشن کے روح سے جو ہے آپ یہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہمارے آئین میں ایک بات صاف ہے کہ اس میں کسی عام ملیشیا کی گنجائش نہیں ہے جب آپ ایک دفعہ اس چیز کے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کانسپیشن بھی ان کو لیجیٹمائز کیا ہے ایک تو یہ بات کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سے بات کرنے جا رہے ہیں فوئی بھی اس کا ایجنڈا آپ کے سامنے واضح نہیں ہے ایک اور سب سے بنیادی چیزی آتی ہے کہ یہ آج جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کا اس سے تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ یقینی طور پر جو حملہ تھا وہ کسی نہ کسی اسی طالبان کے فیکشن نے کیا تھا اور یہ بات بہت صاف ظاہر دی اور رپورٹ میں بھی یہ بات آ رہی ہے تو اب یہ تو ایک ایسی ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف طالبان بات چیت کر رہے ہیں دوسری طرف انہی کے جو لوگ ہیں ایک طرف بات چیت کا ڈھکوصلہ ہے اور دوسری طرف قتل و غارت خون لیزی جاری ہے زائد حسین صاحب کہہ رہے ہیں ندیب بھائی آپ صرف یہ دیکھیں کہ انتیس تاریخ کو کومیٹیز بنی اور انتیس تاریخ کے بعد آج تک کتنے اٹیکس ہوئے ہیں اور جس دن آپ اعلان ہو کر رہے ہیں کہ ہم غیر مشہود جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں اسی دن وہ گیارہ کے بارہ جو سلجرز خیبری جنسی میں اس کو مار دیتے ہیں ہم بھی خوشیہ منا دیتے ہیں اور جو لوگ ڈائیلاک والے لوگیں پیچ میں اٹھے ہوئے پی آتے ہیں کہ ان بارے کو ان بارے کو خوشی ہو گئی کیونکہ ان سے اسپائر ہو گیا پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم گورنمنٹ آف پاکستان میں محمد ناری شریف پرائیم میسٹر آف پاکستان اعلان کرتے ہیں کہ ایر سٹرائک ہم نے کلوز کر دی ہم نہیں کریں گے پھر اس کے واقعیت کے بعد پھر صبح صویرے پہلے محمد ناری شریف پھر اس کے بعد یہاں پھی ہوا ہے پھر آپ کہتے ہیں تو وہ زائد حسین ٹھیک بات کر رہے ہیں مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے ڈائیلاک کس بات کے لیے کر رہے ہو کیا اس بات کے لیے کر رہے ہو کہ عوام کو امن ملے یا اس بات کے لیے کر رہے ہو کہ آپ وقت گزارے اگر وقت گزارنے والی باتیں تو گزارتے جائیں مجھے تو یہ کہ وقت گزار رہے کامران صاحب ایک کی ضرمائے گا کہ یہ جو پاکستان میں مسلح جتھے بنے تھے اس میں پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کا بھی اور پاکستانی فوج کا بھی بہت شدید قسم کا قصور ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان پروکسی سے ہم نے کشمی فتح کر لینا ہے افغانستان میں ہماری سٹرٹیجک ٹیپ تھا آ جانی ہے وہی گروپ اب ہمارے اپنے جوانوں کا گلہ کاٹ رہے ہیں جو ہمارے اس دھرتی کے بیٹے ہیں ان کے گلے کاٹ رہے ہیں ان گروپوں کے ہاتھوں ہماری سٹیٹ ابھی بھی لگتا ہے کہ کیا کرنا ہے رسپانڈ کے ندیم بھائی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے جو بویا ہے گزشتہ یہ چونسٹھ پینسٹھ سالوں میں اب اس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں تو سیکھ کیوں نہیں رہے جی آدھا پاکستان چلا گیا یہ نہیں سیکھ رہے آج بھی آپ کی جنسیز اسی طرح سے انوالو ہیں اب بھی آپ کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہوگا میرا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہوگا میرے پیچھے لوگ آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے یہ کیا کر رہا ہے کوئی اس کے پاس کس کے ساتھ جا رہا ہے کس کے ساتھ آ رہا ہے کسی سے بات تو نہیں کر رہی ان کی ساری توجہ آپ پہ ہے مجھ پہ خورم صاحب پہ ہے ان کا ٹوٹل ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے صرف کشمیر میں وہ نہیں کیا افوانستان میں نہیں کیا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہر جگہ پہ یہ ہر جگہ کے ٹھیکے دار تھے ہر جگہ پہ یہ اپنی پالیسیز ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں اب وہ اب اس کو بھکتی ہے تو پیوٹیکل گورنمنٹس ہماری بہت کمزور ناتواں ہیں ٹانگیں کاپتی ہیں وہ اونرشپ نہیں لے سکتے میں خالی ان کو نہیں کہتا پانچ ساتھ حکومتے تو گزر گئی ہیں نا کوئی ایک اونرشپ لینے تھا پینسٹھ سالوں میں جتنی حکومتیں ہیں کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی یہ صرف مین سے ساتھ دونوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہم خود بھی حکومت کا قصہ رہے ہیں کسی وقت میں ہم صرف جو انا وہ آتے ہیں وہ مفاد اکٹھا کرتے ہیں اور اپنا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی ہم انڈر ڈکٹیشن کام کرتے ہیں مفاد لیتے ہیں کوئی اونرشپ نہیں ہے پروڈیکل میں مرک صاحب ایک تو یاد کراؤں کہ آخری وزیر آزم جنہوں نے کسی آرمی چیف سے استیفہ لیا اس وزیر آزم گناہ محمد نواز شریف تو یہی تو میری گزارش ہے اپنے میرے دونوں بانیوں سے نہیں تو پھر آپ اس پہ ہماری گارمنٹ کو سپورٹ کریں کہ پاکستان کے عوام نے اکھومت منتخب کی ہے اگر یہ خیال ہے ان کا کہ اوور نائٹ سیول ملٹری کرائسس ریزولف ہو جائے گا اس ملک میں اور سیولینز کی جو پرپانڈرنس آوری سٹیٹ ہے وہ قائم ہو جائے گی تو میرے خیال میں یہ بہت نہیں ہے تو آپ اکنالج کر رہے ہیں تو that crisis didn't exist نہیں the thing is that problem exists اور ہمیں اس کو اوور نائٹ ڈنڈا لہرانے سے یہ نہیں ہوگا this has to be done through negotiation over a long period of time دیکھنے یہی تو بات ہے کہ اگر اصطیفہ لیا آپ نے خود جواب دیا کہ کتنی دیر ٹھہرے اب کیا وہ ڈنڈا اور ہمیں اسی لیے جو اس حکومت کی determination ہے اس کا فوکس ایس پرابلم گیو کر میری گدارش ہے کہ اس کے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں آپ یہ کہیں کہ آپ کی حرکت درست نہیں ہے آپ سلو ہیں یہاں آپ کو زیادہ تیز چلنا چاہیے تھا یہ کہیں لیکن جو فوکس ایس گورنمنٹ کا ایس کے اوپر جو گیو کریں میں آپ کو پچھلی حکومت اور اس حکومت پر ایک دفعہ دوبارہ ایک سوال دوراؤں گا پھر میں اپنے باقی ساتھوں سے بھی پوچھوں گا لازٹ ٹائم میاں صاحب ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ تھے پریزیڈنٹ ان کا تھا چیف جسٹس ان کا تھا آرمی چیف سنبھالا نہیں گیا آرمی آ تو بہت ہی چیف ایک پاورفل تھا جن کو انہوں نے چن کے لگایا تھا آٹھ نو بندے چھوڑ کے وہ سنبھالا نہیں گیا دوبارہ ٹو تھرڈ آپ کو سپورٹ ملی ہے آپ کی تعداد نہیں تھی لیکن آپ نے ہاؤس کے اندر آپ کو پوری پاکستانی قوم نے سپورٹ دی ہے اور اس نارے کے لیے جو اپنے لیکن میں لگایا تھا پریزیڈنٹ آپ کا ہے چیف جسٹس آپ نئے آ چکے ہیں وہ والے نہیں ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کو روز کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے آرمی چیف دوبارہ آپ نے اپنی چوئی سے چن کے لگایا ہے ابھی ایکسکیوزیز کی کنجائش نہیں ہے کوئی کنجائش نہیں ہے تو پہلا چیلنج جو میری گزارش ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا وہ چیلنج جو اس ریٹن ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہے وہ یہ ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ ریاست پاکستان کے اندر سے ان مسلح انتہا پسندوں کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی اور یہ وہ ایسی بات ہے جو پارلیمان میں بحث کی متقاضی نہیں ہے یہ کام ہم نے کرنا ہے یہ ہے کہ پرائیم سر نواز شریف سلوالی بٹ شورلی اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں آہستہ کہ ریاست پاکستان کے اندر سے جو ایک لانگ اسٹری موجود ہے ان مسلح انتہا پسندوں کو سپورٹ نہیں ملے گی لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہیں بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہیں بھی ایسی چیزیں ہیں ہماری قومی سملی سینٹ اور ہماری وفاقی کابینہ کتنا ٹائم سرف کرتی ہے ان پاکستانیوں پہ جو روزانہ مر رہے ہیں کہ ان کی زندگیہ کیسے بچانی ہیں مجھے تینوں کا حال بتائیے گا مجھے نیم بھائی میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ نائنٹی نائن میں جب اس نے آرمی چیز کو سیک کیا اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں نائنٹی ایٹ سے ان نے اپنا زاوال شروع کیا تھا کس نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس لیے کہ اس سے جتنی بھی لوگ سمال پرمیسس سے ملے ہوئے تھے سب لوگ جب اتحاد بناتا ایک ایک کو کر کر کے الگ کر دیا سن میں گورنر رول ناپس کیا بلجستان میں اختر منگل کے حکومت کو گرا دیا اور پھر وہ آئیسولیشن میں چلا گیا جب آئیسولیشن میں گیا پھر ان کے لیے آسانی ہو گئی جس طریقے سے سکیا اور پھر اس کے ریزلٹ کیا نکلا میں آج بتانا چاہتا ہوں زائد صاحب لیکن میں یہاں ایک میری تھوڑی سی اطراز یہ بھی ہے کہ آپ آرمی چیف کو ہٹانے کا پرائم نیسٹر کو اختیار ہے آئینی قانونی لیکن پرائم نیسٹر کو اپنی چوئیس سنسبل ہونی چاہیے جنرل زیاد دین بٹ جس نے کور ہینڈل نہیں تھے اور ڈی جی آئیس آئی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کور آرمی موو کر کے ٹیک آور کرنے چلی گئی ہے تو ان کی چوئیس ان کی ججمنٹ جو تھی وہ بھی کوئسٹینیبل تھی ندیم بھائی یہ بلکل آپ صحیح ہے ندیم صاحب دیکھیں لیگیلیٹی لیگیلیٹی آئیٹی آئیٹ ایکسرس آئیز پرزیڈنٹا پاکستان ان کے خلاف تھا سارا گو جی نہیں کہتا ابتدا کے میں بات کر رہا ہوں جس کو شکست کس وجہ جیسی ہوئی تھی ان کو کس وجہ جیسی ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ ان کے ساتھ کڑا تھا آج مجھے یہ بتا دے یہ ہمارے نو کے دس مہینے ہوگئے پرائم نیسٹر ہمارے سینٹ میں آئے نہیں ہے ایٹھین آمیڈمنٹ میں یہ جتنا زمواری ان کی نشترل اسمبلی میں جانے کی اتنی زمواری اس کے سینٹ میں ہیں آج مجھے بتا دے آپ مجھے کہتا آپ باس کریں میرا تو اطراز آپ لوگوں پر آپ بحث نہیں کرتے آپ لوگ مرتے ہیں آپ بڑے مجھے سے ایک تقریر کی باس پارک ہو گیا سپنڈ کریں میں اگر سپنڈ کروں ضرور کروں گا لیکن آج آپ کا انٹیریر منسٹر تو خیر ہمارے سے بائی کاٹے ہو تو آتا نہیں جو سٹیٹ منسٹر آتا ہے آج جب صبح ہم نے اس پر باس شروع کی تو سٹیٹ منسٹر نہیں ہاؤس صاحب دی لیڈر اٹھا ہوگا نے کہا کہ جی میں اس کو بلاتا ہوں آخر وقت تک جب ہمارے اپوزیشن کی سپیچز ختم ہو رہی تھی یہ آئی نہیں تھا کل صبح پھر کریں سننے نا ابھی ہم نے رولنگ دیئے پاکستانی مار رہے ہیں نا رولانہ آپ لوگ منتخب نمائنے ہیں اسی پاکستانی قوم کہ آپ کا کام ہے ان کی حاضر ہاں اٹھانا آپ بھی میرے آج خورم دستگیر صاحب کو کہہ دے کہ آج ہمارے چرمے نے رولنگ دیئے اور اس رولنگ کے اوپر آج نے کل آپ نے آکے سینٹ میں بیان دینا ہے اور اس رولنگ کو آپ نے ایکسپٹ کرنے اگر آپ ایکسپٹ کروگے تو آپ کی یہ حکومت آگے چلی گی یہ آپ اگر پارلیمنٹ کو وقت دیں گے تو یہ چلی گی اگر آپ پارلیمنٹ کو حصیت دیں گے تو چلی گی اور نہ ادروائز جس طرح کیسا آپ آجوز سلیشن میں پہلے گئے تو دوبارہ سلیشن میں جائیں گے میں ایک سوال ان دونوں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج دونوں اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اپنا سینٹ میں بیٹھے ہیں ایک نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں کیا ان کی آج کی پارلیمنٹ کا وہ میار ہے جو دوزار دو دوزار تین والی پارلیمنٹ کا تھا میار میں کیا کر کے میار میں یہ آپ دیکھ لیجیے کوئی ایشو کبھی ڈیبیٹ ہوا ہے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے کبھی پرائیر منسٹر کو یا کسی اور منسٹر کو تکلیف کر کہ کوئی ہاؤس میں آتا ہے یا وہ اس کے اندر وہ سیریسنس آپ کو لگتا ہے کہ دوزار دو تین والی اسمبلی جاتے ہیں جی حالانکہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ دو نمبر اسمبلی تھی نہ مشرف کے اس میں تھی ٹھیک ہے اب دیکھ لیجیے اس اسمبلی نے دیبیٹ اٹھا دیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا بردی میں صدر کو اجازت دی اس اسمبلی کی میری خالبی میں کہہ رہا ہوں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا اس طرح سے کوئی سیریسنس موجود ہے لیکن کیا اس وقت یہ بحث ہوتی تھی کہ اتنے پاکستانی مارگیں ہیں اس کے اوپر سوال اٹھتا دوزار چار سے درون حملہ ہونا شروع ہوا تھا کچھیں دفعہ درون حملہوں میں سوال ہوا تھا یہی ارز کر رہا ہوں پاکستانی بیسز جب دی گئی تھی نائن الیون کے بعد تو دوزار دو کی پارلیمنٹ مارگ دے وجود میں اس کے فوراں بعد آگئی کتنی دفعہ جنرل پرویر مشروع سے پوچھا دیا پاکستانی بیسز بلکہ پاکستانیوں کو ہینڈوور کیا پاکستانی ارز پیس دی گئی پاکستانیوں کو ہینڈوور کیا گیا مشروع کو جتنا ٹاف ٹائم اس سمبلیے دیا ہے نہیں نہیں وہ ڈھکو اصلہ تھا اسی نے ستمی ترمیم پر مور لگائی تھی میں متفق نہیں ہو جی آپ لوگوں سے آپ پاکستانیوں کے منتخل نمائندے ہوتے ہوئے اس وقت تھے آپ آپ تو آپ سپریم کورٹ باہر کی نمائندگی ملی صاحب میری گزارش یہی ہے بات یہ ہے کہ ایک دکھر نمائندگی ہوئے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر ایک دکھر نمائندگی ہوئے جو میری گزارش ہے ایوان سے بھی یہاں بھی آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ پیچیدگی اور مخبر سے میں فرق پڑھا اس کا مطلب ہے آپ نے نیشنل سکرورٹی پالسی نہیں پڑھا میں نے پورا ڈاکومنٹ پڑھا پڑھیں آپ اس میں کیا کنفیوزن ہے آپ میں کنفیوزن ہے ایک بات اس خورم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک آپ نے سینٹ میں وہ نہیں لائے جو آپ جس کے بات کر رہے ہیں اور آج بھی چرمین نے کہا کہ آپ لے تو کرے سینٹ میں انہیں سینٹ کو تو بیا آپ بائی پاس رکھتے ہو آپ کا ڈیس ختم ہو گیا تھا یہ بالکل پاکستان ہے اور آپ نے نیشنل اسمبلی سے پاس کیا سینٹ میں آپ نے لانے کی کوشش زہمت نہیں اٹھائی کہ اگر ہم سینٹ میں لے جائیں گے رضایت خان صاحب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے آرمڈ گروپس کو ایرادیکیٹ کیسے کرنا ہے کتنے عرصے میں کرنا ہے اور ان کی مین سریمنگ کیسے کرنے ہیں کئی ذکر نہیں ہے اس میں آپ حالاتی جنگ میں ہیں میں ان کے کسی بات سے بھی اتفاق نہیں کہ آپ حالاتی جنگ میں آپ مرچے کے اندر بیٹے آپ کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں اور آپ ادھر ابھی کہتے ہیں نہیں میں ٹھیر جاؤں میں ایک آغاز بنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ آکے جنگ کروں گی کرنا کیا جائے یہ کامران مرتبس یہ تو نہیں مہن کے لیڈرشپ کا رول کیا ہونا چاہیے میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ میاں صاحب دو تین ماہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ طالبان کمیٹی حکومتی کمیٹی کچھ طالبان کے بیانات ان کے ترجمان کے بیانات اس کے حوالے کر کے میاں صاحب جو ہے نا وہ میاں صاحب سٹیٹمنٹ بنے سٹیٹمنٹ سپریٹ کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ اس میں جو 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 ایک لیڈ کریں اس کو اور ڈیسیزنز لیں ڈیسیزنز لیں اور اس کو اون کریں اونرشپ ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ چلو خورم صاحب تو پھر بھی بڑے آدمی ہیں میں نے میرے جیسے آدمی کو کہیں کہ جو جا کے آپ ان کے ساتھ بات کریے زائر صاحب کہیں اور بیٹے ہوئے ان کو کہیں کسی کو بھی آگے کریں اس کی اونرشپ پرائم نیسٹر کو لے کے اسے لیڈ رول میں ڈیسیزنز لینے پڑھتے ہیں اور اس کا ان لوگوں کا سٹیچر ہوا کرتا ہے جو ڈیسیزن لینے جو جا کے جو بات کر رہے ہوتے ہیں فوج کو آپ نے ٹاسک دینا ہے پرائم نیسٹر ہی ہے پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی لیکن اگر وہ پیچھے چلے جائیں گے ججگیں گے تو نقصان الیکٹڈ پرائم نیسٹر کا ہوگی اور ندیم بھائی یہ نہیں کہ آج آپ نے ٹاسک دے دیا کل کہیں واپس چلو پھر اس کے بعد پرسو پھر کوئی اس کو بات کوئی اور کہہ کتنا لیڈ رول میں ہے نواز شیخ صاحب میری گزارش ہے یہ جس جس نیچر آف دو وار جس قسم کی جنگ میں ہم پھسے ہوئے ہیں وہ دو آمنے سامنے افواج سافارہ نہیں ہیں ہماری فور تو سافارہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ان گروپس کو ڈیس اون کرنے کا ہماری سٹیٹ نے صرف میں کسی ایک انڈیویڈیو کا نام نہیں لیا جس کا میں نے ابھی دو منٹ پہلے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو ڈیس اون کر دیا وہ ڈیس اون ہو چکا ہے تو ہم ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں وہ یہی بات ہے کہ پہلا جو آپ نے اس کی سیکیورٹی پالیسی کا جو ڈیویڈنڈ دیکھا ہے that was the limited punitive strategy جو پچھلے پندر دن میں آپ نے دیکھی کہ limited punitive strike surgical strikes ہوئی ہیں جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا اگر اس کا نتیجہ درست نہیں آتا ہے داکومنج سے پہلے خجوری چیک پوست پہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کی punitive strike ہوتی ہیں آپ کی بننو کے اوپر وہ اس کافلے کو اٹیک ہوا تو آپ کی punitive strikes ہوئیں آپ کی اف سی کے جوانوں کے گلے کٹے تو آپ کی punitive strikes ہوئیں اور وہ بھی آرمی نہیں کیا آپ نے political ownership نہیں دیا ہے آپ کی یہ انٹرین سکورٹی ڈاکومنٹ آنے سے پہلے ہوں سب اور پچھلے آپ نے آج تیجہ دیا ہے آپ نے آج تیجہ دیا نہیں ہے اگر آپ نہیں دوگے تو پھر آپ کیا آپ اپن خیلے دیتے آپ کی سپیچ کر پہلے ہو جئے پرائم نیسٹر اس کے اوپر پوری طرح فوکسٹ ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہر سٹیپ کے اوپر پرائم نیسٹر آکے اس کی ownership on public media لے گا یہ نہیں ہوگا وہ اس پہ بری طرح فوکسٹ ہیں اور یہ limited punitive strikes جو ہیں it is going to change the strategy changes اگر آپ limited punitive strike سے آپ کا کام نہیں بن رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اسلام آدھ میں strike ہو گئی ہے تو پھر you change your strategy لیکن اگر میں پھر are you willing to change your strategy جی we are going to change our strategy when how long اسی national internal security policy کے اندر وہ flexibility موجود ہے صرف بات ہے جو military operations ہیں یا جو punitive strikes ہیں وہ ایک chapter ہے صرف national internal security policy کا دیکھیں بہت بڑا کام میں پھر دوراتا ہوں وہ کام جو آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا جو national intelligence coordination ہم کرنے جا رہے ہیں جو rapid response force پہلی دفع I repeat my words کہ ایک جو military capability اس کے parallel civilian capability ہم کڑی کرنے اور civilian capability جو 16 سال میں کھڑی نہیں ہوئی وہ overnight کھڑی نہیں ہوگی تو یہ سارے معاملات کہ ہم نے اس سفر میں ایک چروع حالت جنگ حضرت پڑی ہے تو دس ماہ ہم تقریر میں نگواتے آپ retired army کے لوگ انڈک کریے اپنی پولیس کی capacity develop کریے CID کی capacity develop کریے آپ کے گلی محلہ کے اندر آپ کے گلی محلہ کے اندر لوگ بیٹھو ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے اسلامباد سے لوگ اٹھتے ہیں آکے بارود سے بڑی گاڑی ٹکر آ دیتے ہیں یہی تو گزارش ہے کہ 66 سال بعد میں سن لیں کس حکومت نے آگے پہلی دوہ اسلامباد کا پروپر سر پیمیلن گامنٹ نے کرایا ہے تو میری گزارش نہیں اس وقت یہ چیلنجز ہمارے سامنے لیں کیا کیا گروپ تو تھے اور اسی حکومت میں ہمیں آپ کو یاد کرا رہا اگر اسٹی کھول نہیں ہے 97 to 99 ملک صاحب مجھے ایک گزارش کریں 97 to 99 پہلی پیمیلن گامنٹ نے کتنے لوگوں کو عدالتوں میں یہ سزائیں دے لائیں بارہ بارہ گھنٹے گزارش صرف ایگزیک تعداد بتا دیں گی کتنے لوگ کتنے لوگ آیا وہی دو لوگ تھے یا اس سے زیادہ تھے اور وہ اگر زیادہ تھے تو وہ لوگ باقی کہاں پہ جو میرے ہاتھ میں میڈیا ریپورٹس ہیں اور جو آپ نے اپنے ساتھیوں سے اور ججی سے پوچھ گیا ہیں آپ بھی دس بارہ کہہ رہے ہیں بی بی سی کی خبر بھی یہی کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں چار سے پانچ گاڑیوں میں بھڑکے لینڈ کروزرز میں آٹھ سے دس اور بعض نے کہا ہے بارہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اٹک کیا باقی لوگ بھاگے ہیں اور اسی شہر کے اندر وہ گاڑیاں کہاں گئی ہیں وہ لوگ کہاں گئے ہیں دو لوگ مرے گاڑیاں آئی کیسے ہیں لینڈ کروزرز آئی کیسے ہیں گئی کہاں گئی ہیں لینڈ کروزرز پورے شہر میں کتنی ہیں اور آپ ایک پیسٹر لے جا کے بتا دیجئے کہ چھے تفہ ہماری تلاشی ہوتی ہے کریں کیا زائے صاحب دیکھیں جب تک آپ اونرشیپ نہیں لیں گے جب تک آپ ایک بورٹ دیکھیں پلیوٹیکل گورنمنٹ کو اونرشیپ لینی ہے لیکن میں ہر چیز کا سو فیصد انہیں موڈلزام نہیں ٹھہراتا ان کے لئے چیلنج ہے ان کو ٹیکل کرنے کے ذمہ داری ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کا قصور ہے لیکن یہ جو ہمارے اندر یہ جو افریت پیدا ہو چکا ہے اس میں ہم سب نے حصہ ڈالا ہوئے پچھلے تیس پہتی سالوں میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ندیم صاحب کوئی اس سے انکار نہیں کرتا ہے ہوا ہے اچھا یہ ہم اس پہ بس خاموش ہو جائے کہ جی ہوا ہے ہاں سب نے یہ ہے یہ تو نہیں یہ ہوگا کبھی تو ٹھیک کرنا ہے کہا کریں بتائیں ہم حکومت کے ساتھ ہے کیا کرے حکومت آپ بتائیے حکومت کو حکومت جب حالاتی جنگ میں ہے جب حکومت دیکھ رہے کہ یہ چیز نگسیشن حل نہیں ہو رہا ہے پھر کیوں خاموش ہے کیوں کوئی پریسی نہیں دے رہے کیوں نہیں بتا رہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے بس اگر اپوزیشن ان سے پیچھے ہٹ گئی اگر اپوزیشن ہم پہ تنقید ہوتی رہی ہم ان کے پہ تنقید نہیں کرتے یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کیا کرے آپ بتائیے انہیں مشروع دیجا بھی پوچھیں دیکھیں جی اس وقت اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس وقت جو صورتحال بنی ہے وہ تو نہیں مانتے نا ڈائلاک سے تو مسئلہ حل نہیں ہوا یہ کتنے مہینے ہوئے سے آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو دیکھیں یہ ہم کیوں چاہتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں ہمیں بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ لیمٹیڈ سٹرائک سے کنٹینیو کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پندرہ بندے مروائیں گے تو جواب میں جا کے پچیس ماریں گے پھر پندرہ کالور مروائیں پھر پچیس ماریں گے کامران صاحب اور اس میں سے زیادہ تر انو سینٹ لوگ ماریں گے اور صرف یہ نمبر پورے کرتے ہیں کہ جی وہ پچیس مار دیئے تیس مار دیئے چالیس مار دیئے آج آج کا واضح یہ بات آج میرے پاس اس چیز کو جج کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہاں جو لوگ ائر سٹرائک میں مارے گئے تھے وہ انو سینٹس تھے یا وہی تھے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا تھا اس لیے میں ان کی جسٹیف پیشن نہیں دے سکتا کسی کی جسٹیف پیشن نہیں دے سکتا وہاں نہیں ہے اسلامباد کورس میں جو کچھ ہوا وہاں میرے ساتھیوں نے دیکھا میں ریپورٹ کر رہا ہوں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں اس کی پوائنٹ آف ویو پہ نہیں جاؤں گا اسمان سے بامنگ کریں گے لیکن میں اپنی انٹریلیجنس اجنسی کو اپنی فوج کو اپنی حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو مانوں گا دوسروں کو نہیں مانوں گا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹرائک میں دہشت گرد مانے میں ان کی بات مانوں گا لیکن ریڈی کیٹ دوز ٹررسٹ کب تو ختم کر دیں گے کب تک ان کے پاس صرف پانچ سال ہیں آٹھ نو مہینے گزر گئے ہیں باقی رہ گئے چار سال چار سال اگر یہ پورے اگر ان کو اگر پورے کرنے بھی ملے تو ان کو سب کو جو کچھ کرنا ہے انہی چار سالوں میں کرنا ہے یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کیا کریں آلٹرنیٹیز کوئی سجیسٹن بھی دیں کہ کیا کریں یہ تجیل دی جائے آئیں نا آئیں طاقت کے ساتھ طاقت طاقت کے ساتھ آگا ہے ندیم ندیم صاحب ایسا نہیں ہے جب ہم حکومت میں بیٹھے تھے ہم نے ایک دپا اے پی سی بلائی تھی پھر ہم نے خود سٹیپ اٹھاتے رہے پھر ہم نے اسے نہیں پوچھا تھا اے پی سی از میننگلیس مال رہ چاہتا ہے میرے سن لے نا میننگلیس ہے اس کا زیرہ اٹھٹرم ہے سن لے ہم نے کہتے ہیں کہ ایپا بٹھے اے پی سی بلائی گی نہیں ہم نے خود اول فکر وہ تو ایکشن میں ریکشن ہو گیا اب اس کے لئے آپ کا کیا زیمواری ہے آپ نے کیا کیا ہے اور کیا آپ کو نہیں پتا کس ملک میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسمان سے یہ جو کیا تھا انسار الہم یہ اسمان سے اترے چتری پہ یہاں ٹیک کیا اور واپس چلے گی اسمان پہ کیا ان کو سب کو یہ آپ کی ایجنسیز جو ہے ان کو نہیں پتا کہ کہاں پہ ان کی سن چیزیں کہاں یہ بیٹھے ہوئے کیا یہ حکومت کا کام یہی ہوتا ہے جب پہلے وہ آکے بیٹھتے جو بات سمجھا رہی ہے زہید خان صاحب بڑے سینئر کالی کیا ہمارے کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ سے الیکٹڈ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آٹھ مہینوں میں چھہ سٹھ سالوں کا سیول ملٹری ایم بیلنس درست کر دیں گے یہ نہیں ہو اس کا حصہ ہے نا اگر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ عوام کی منطقہ حکومت آ کر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور دوسری ایجنسیوں کی جو ایک پالیسی رہی ہے ایٹیز کے تیس سال ہوگی اس پالیسی کو اس تیس سال کو اوور نائٹ اب تیس مہینے بھی نہیں اس میں اب ریورس کر کے پوری طرح کنٹرول اپنا کائن دیلی نہیں اگر ہمارے منطقہ وزیراعظم جن کو اس ہاؤس نے بہت اوور ویلمنگ مجورٹی سے سپورٹ کیا اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کل سو بوٹ کے اپنے آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ یہ آرمڈ مسلح جتھے مجھے پاکستانی سرزمین پر قابل قبول نہیں ہیں وہ اختلاف کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں تو کیا ان کی فوج ان سے اختلاف کرے گی کوئی اختلاف نہیں کرے گی نہیں کرے گی نا تو آپ پھر ہیزٹینٹ کیا پرابلم کیا ہے پھر کیا پرابلم ہے میری گزارش کہ یہ جس طرح کا اگر تو صرف نورت وزیرستان میں یہ سینٹرڈ ہوتا نا تو بہت آسان تھا اس کو ڈیل کرنا لیکن یہ گلگت بلتستان سے بلوچستان تک پھیلا ہوئے معاملہ اور سوسائٹل اسی یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے صرف ایک جگہ پہ سٹرائکس کرنی ہے اور آپ نے ایک جگہ کو کلیئر کرنا ہے آپ نے پورے پاکستان کو کلیئر کرنا ہے آپ نے صرف جو اس کا حصہ ہے انٹرل سیکیورٹی پالیسی کا کہ ان کے جو فورن سورسز آف فنڈنگ ہیں اور انٹرل سورسز آف فنڈنگ ہیں وہ بھی ان کو بھی کاٹنا ہے جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ کراچی میں کرائم کے بہت بڑے پروسیڈ جو ہیں وہ وہاں اس ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اب یہ ایک پھر دوراتا ہوں کہ کمپلیکس ایشو ہے اس کو کنفیوجن نہ سبتے اس کو تمام طریقوں سے نمٹنا پڑے پنجاب سارے میں کامران سب کیڈنیپنگ فور رینسوم جو ہے وہ ساری ٹیرر فائلنسی میں جاری ہے اور سب سے زیادہ کیسیز پنجاب میں ہو رہے ہیں ہم ابھی سوئے ہوئے ہیں جاگ نہیں رہے آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں اوفیشل سیٹس اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کی نید اٹھ جائے گی میرے خیال میں تو آپ کو افغان بورڈر سیل کرنا چاہیے آپ کو فوری طور پر بورڈر کو سیل کرنے کا آئیسولیشن کردے آپ نے آرمی بورڈر کیا سیل کرنے کا بورڈر میری یہی تو گزارش ہے کہ پلیز allow this policy to come in force گتنا ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ اسی آرمی سے کہنا ہے کہ وہ وہاں بورڈر پر لڑے بھی اور اس کو سیل بھی کریں آپ کو آرمی کرنا میں اس نے کرنا اور اس کے راوہ سیل کرتا کوئی پرائیویٹ ملیشیا نہیں یہ اسی سٹیٹ کی اس فورج کا کام ہے کہ وہ جائے اور اس بورڈر کو سیل کریں پھر آپ کا سی ای ڈی کا محکمہ ہو جو آپ کو بتائے کہ کہاں یہ ان کے ندیم صاحب اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ اپنے بغل میں جو گھر طالیب رکھا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ بیٹھو گے افغانستان کے ساتھ ڈسکس کرو گے ڈائلاغ کرو گے تب یہ آپ کے دونوں چیزیں چاہے وہ ڈائلاغ کرے چاہے آپ آپ اپریشن کرے تب کامیاب ہوگا یہ بھی دوسری پالیسی کا حصہ ہے اور اگر نہیں ہوں گے لیکن اب تک آپ نہیں ہے کلیر آپ کلیر نہیں ہے آج بھی جس طرح ہم کہہ رہے اور ہے بھی کہ فضولہ ادھر بیٹھا ہوا ہے فضولہ کم بیٹھا ہوا ہے کم بیٹھا ہوا ہے وہ کنرد میں کنرد میں بیٹھا ہوا ہمیں اپنے تحادیوں سے کہنا پڑے گا کہ بھائی ہم نے ڈو مور کر لیا اب تم بھی ڈو مور کر لے لیکن نہیں ہے نا نیکی ندیم بھائی وہ بھی اتنے اطراز ہم پہ کر رہے جتنا ہم ان پہ کر رہے وہ کہتے ہیں آج بھی آپ کے حقالی نیٹورک آپ کے سروج مولانا بادر مولانا نظیر وہ آپ نے تو جو کام کرنے پھر تو اوپن نہیں کرنے نا پھر سب چیزیں ختم کر دے ان کو کہہ دے بھئی تمہارا جو دوستے وہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے اگر یہ بات نہیں ہوگی آپ سمجھے ہیں کہ وہ افغان مان لیں گے بلکل مانے گا لیکن جب آپ کلیر ہوں گے حقیم اللہ کا بھائی کان سے پکڑا گیا تھا بھائی کس کے پاس تھا وہ بلکل انہی کے پاس تھا کس کے پاس تھا افغان انٹیلیجنس کے پاس بلکل تھا وہاں سے بیٹھ کے ہمارے علاقوں میں اٹیک ہو رہے تھے میں تو خون سے ارے بھائی اپنی کپیسٹی ڈیویلپ کریے اپنے گھر کے اندر آپ کے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو روکیے ختم کریے یہی تو بات ہے کہ پہلی دفعہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی اس پر ہزار کے ڈسنزم ہو سکتا ہے ایک سیریس ایفٹ ہے اپنی کپیبیلٹی کو بڑھانے کی ون لائنر آپ سے کامران صاحب کلوزنگ بیمارک صاحب گورنمنٹ کو کیا تجویز کرتے ہیں پرائم نیسٹر کو کیا کریں جو کہتے ہیں وہ کریں بنافقہ چھوڑ دیں بہت شکریہ جناب کامران مرزا صاحب زائد خان صاحب اور خورم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ آپ ہماری ساتھ سے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجے خدا حافظ